السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجویدی صلی اللہ قرآن کا سفا 33 سبق نمبر پچیس ادغام بلا غنہ کا بیان اس سے پہلے آپ کو ادغام معنگ غنہ کے بارے میں بتلا گیا تھا اسی وقت آپ کو ادغام کے جمعہ چھے حروب بتلا تھے جن کا مجموعہ ہے اگر دونوں کو الگ الگ بڑھیں گے تو یو من یہ چار حرف ہیں یو من یا وامی بنون یا لام را تو یہ دو حرف ہیں ادغام معنگ غنہ کے چار حرف ہیں ادغام بلا غنہ کے دو حرف ہیں معنگ غنہ بلا غنہ الگ الگ کریں گے تو اس صریح سے چار اور دو اگر مطلق ادغام کے حرف بولیں گے تو ادغام کے جملہ چھے حرف ہیں یر مغنگ جن کا مجموعہ ہے تو اب آج آپ کو ادغام بلا غنہ سے مطالق بتلایا جا رہا ہے ادغام بلا غنہ کا قائدہ ہے نون ساکن کیا تنوین کے بعد اگر لام یا را میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو لام یا را میں ملا کر پہیں گے اور نون کی آواز نہیں آئے گی اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں جیسا کہ ادغام معل غنہ کے وقت آپ کو بتلایا گیا تھا ادغام ناقش کہتے ہیں ادغام بلا غنہ کو ادغام کامل بھی کہتے ہیں تجوید کی اسطلاح میں یہ ادغام ناقش ادغام کامل ہے اور نہ بچوں کو صرف ادغام معل غنہ اور ادغام بلا غنہ یہ بتلا دینا کافی ہے جو حضرات جامع نظامیہ سے تجوید کا امتحان دلاتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ پورے نامے وغیرہ یاد رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ ادغام معل غنہ بلا غنہ بھی پوچھتے ہیں تجوید میں ادغام ناقش کیا ہے ادغام کامل کیا ہے ادغام ناقش کے کتنے خلوف ہیں تو اس طرح مختلف سوالات آتے ہیں اس وجہ سے بچوں کو اگر آپ انتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو اس وقت وہ بھی ذکر کرتا ہے اب اس کا قائدہ یہ ہے کہ نونس ساکن یا تنوین دو زبر دو زید دو پیش کے بعد لام یار راہے ہیں تو نون کو لام میں ملا دیں گے نون کی آواز نہ ناق میں جائے گی نون کے مخرج سے اداب ہوا بلکہ کامل طریقے سے نون کو ختم کر دیں گے نون کی آواز ہی نہیں آئے گی مکمل طریقے سے نون کو لام میں ملا دیں گے لام پر اور راہ پر کشتید آئے گی اسی لیے اس کو ادغام بھوڑا ہے یعنی نون بالکل ختم ہو جائے گا فنا ہو جائے گا نون باقی نہیں رہے گا لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں وہ نہیں آتا اس وجہ سے اس کو ارامے کامل کہتے ہیں مکمل طریقے سے نون لامے یا مکمل طریقے سے رامے مل جاتا ہے یہاں بھی آپ کو نون ساکن کی مثال لام راہ سے اس کے بعد تنوین کے بعد تنوین دوزہ پر تنوین دوزہ تنوین دو فش کے بعد لامہ اور راہ کی مثالیں دیئے گئے ہیں اللہ اللہ اب دیکھیں نون ساکن کے بعد لامہ ہے تو نون کو لام میں مکمل ملا جا رہا ہے نون کی عوض ملکل باقی نہیں رہے اللہ امم اللہ اممیم مشدد ہے تو غنہ کر رہے میم کا لیکن نون میں غنہ نہیں ہو رہا امم اللہ میم سے دیریکٹ لام کو ملا رہا ہے نون کو نہیں ملا رہا ہے امم اللہ مم ملوحی مر ربهم فی بحر لجیین کہا ہم پر حا کی آواز لجیین میں یا کی آواز پہ توجہ دیں لجیین اگر بچہ پر دیا تو وہ حمزہ آتا یا نہیں باتا یا کیا ہے راقوف الرحیم راقوف الرحیم غفور الرحیم شیطانر و جیم چونکہ ابھی وقت کے خواہدے نہیں بتلا رہے ہیں اخیر کے حرکتوں کو بھی بچوں کو سمجھانا آدھا کرنے دینا والحمدللہ ملوحی ملوحی